موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپلائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں دینے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ بھی ہم سے اپنا سوال پوچھنا چاہیں اور اس پروگرام کے ذریعہ اس کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو آپ بھی ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر اپنے سوالات آپ بھیج سکتے ہیں آپ اپنے سوالات تین طرح بھیج سکتے ہیں آپ چاہیں تو ویڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو آوڈیو کی شکل میں اپنے سوالات بھیجیں یا چاہیں تو لکھ کر تحریری شکل میں اپنے سوالات بھیجیں لیکن یاد رہے کہ ہمارے پاس جو سوالات ویڈیو کی شکل میں آتے ہیں ہم انہیں جوابات کے لئے پہلے منتخب کرتے ہیں اس کے بعد آوڈیو والے سوالات اور اس کے بعد تحریری سوالات کو ہم منتخب کرتے ہیں البتہ خواتین سے ہماری گزارش ہوگی کہ وہ سوالات کرنا چاہیں تو تحریری شکل ہی میں سوالات کریں یا اپنے کسی میل رشتدار سے اپنا سوال ویڈیو میں یا آئیڈیو میں ریکارڈ کرا کے ہم کو بھیس سکتے ہیں سوالات پوچھتے ہوئے کچھ آداب کا بھی خیال رکھیں مثال کے طور پر پہلی چیز یہ کہ آپ صرف وہی سوالات کریں جن کی آپ کو ضرورت ہو جن کا تعلق عمل سے ہو یعنی فرضی سوالات لایانی سوالات جن کا کوئی حاصل نہیں کوئی مقصد نہیں ہے ایسے سوالات آپ ہمارے پاس نہ بھیجیں دوسری چیز یہ کہ سوالات انتہائی مختصر الفاظ میں ہوں کم سے کم الفاظ میں بہت لمبا نہ ہو بہت بڑا نہ ہو لمبی چوڑی تقریر نہ ہو بلکل ہی مختصر انداز میں آپ کا سوال تیسری بات یہ کہ سوال کرتے ہوئے سوال سے پہلے یا آخیر میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہیں اس علاقے کا نام بھی آپ درج فرمائیں یا بتائیں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ ہم سے کہیں سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ان کا جو جواب بنتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہم سب سے پہلے وہ سوالات لیتے ہیں جو ویڈیو کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں اس اسلحے میں جو پہلا سوال ہمارے پاس ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے جنید بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ بینک میں اگر کوئی جاپ کر رہا ہے بینک میں نوکری کر رہا ہے تو اس سے نکاح کرنا کیسا ہے دیکھئے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں بہت ہی واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ چار چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں دنیا والے شادی کرتے ہیں تنکہل مرأت شادیاں کی جاتی ہیں عورت کی شادی ہوتی ہے لے اربعین چار چیزوں کی وجہ سے اس میں کوئی مالداری دیکھتا ہے کوئی خوبصورتی دیکھتا ہے کوئی خاندان دیکھتا ہے کوئی دین دیکھتا ہے تو آپ سے اس نے فرمایا فض فر بزات دین کہ تم اگر شادی کرو تو دینداری کو دیکھ مال نہیں دیکھنا دولت نہیں دیکھنا خوبصورتی نہیں دیکھنا سب سے پہلی بنیاد جو ہونے چاہیے وہ دینداری اچھا دینداری کے ساتھ خوبصورتی بھی آئے اچھی بات ہے مالداری بھی آئے اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن اولین ترجیح اور سب سے پہلی جو بنیاد ہونی چاہیے وہ دینداری تو اس حدیث کی روشنی میں بینک میں کام کرنے والا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی کسی بہت ہی مقدس جگہ پہ کام کر رہا ہے بہت اچھی جگہ کام کر رہا ہے لیکن وہ دیندار نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے تو اس سے نکائے کرنا بہتر نہیں ہے جواز اور عدم جواز کی بات فیلالم نہیں کر رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ترغیب دیا ہے وہ یہ کہ دینداری کی بنیاد پر رشتے کا انتخاب ہونا چاہیے گرچہ اس کی کمائی حلال ہی کیوں نہ ہو اس کے پاس ایک جائز بیزنس ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر وہ دیندار نہیں ہے تو اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے ہمیں نہیں کہتے ہیں حرام ہیں لیکن بچنا چاہیے اس سے اب اس حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیں تو آپ کے لئے بلکل واضح ہے کہ ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ ایک شخص جو بینک میں ملازمت اختیار کرتا ہے سودی کاروبار سے جڑتا ہے سودی سسٹم سے جڑتا ہے تو اس حوالے سے بار بار آپ کے سامنے بات رکھی گئے کتنے سوالات آ چکے ہیں اور کتنے جوابات دیے جا چکے ہیں کہ قرآن و حدیث میں سود کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم نے صرف سود کھانے کھلانے والے پر نہیں بلکہ جو اس کے لئے گواہی دیتا ہے جو اس معاملے کو تحریر ملاتا ہے لکھتا ہے ان سب کو اس کے ساتھ جڑ دیا ہے ان میں سے کوئی کام جائز نہیں ہے اس لئے سودی سسٹم اور سودی بینک میں ملازمت کرنا یہ ناجائز ہے اس میں کوئی شک و شبان نہیں ہے اب جب اس کی کمائی ناجائز ہے تو زاہی سباتھک اس کے بچوں پر اس کی بیوئے پر کیا اثر ہوگا اللہ کے نبی اسرسم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ ہماری دعا قبول فرما لے ہماری یہ بات سن لے لیکن اس کا کھانا حرام اس کا پینا حرام اور اس کی جو غزہ ہے وہ حرام تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کیسے سنے گا تو یہ بہت خطرنا چیز ہے کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی دعا اللہ نہیں سنتا دعا مطلب عبادت وہ نماز پڑھے روجہ رکھے کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ دھدکار دے گا پوری نماز دیکھیں اقرار شہدتین کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز پوری کی پوری دعا ہے نماز کو جو ہم صلاة کہتے ہیں صلاة کا ایک معنی دعا ہے اور تکبیر سے تسلیم تک اگر آپ ترجمے کے ساتھ دیکھیں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سب دعا ہی ہے یا تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں یا اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری پکار نہیں سنتا ہماری عبادتیں قبول نہیں کرتا اگر ہم حرام کھاتے ہیں تو بتائیے وہ پریوار وہ خاندان جو حرام کی کمائی پر پرورش پایا ہو اس کے اندر کیا خیرو برکت رہے گی اس لئے ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنا چاہیے ہمارا مشورہ یہ ہے آپ نے ہم سے پوچھا تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار مشورہ آیا دو لوگوں کے تعلق سے کہ ان میں سے کس کو چنو تو آپ نے ان دونوں کے بھی ایوب بتا دیے کہ ایک کے پاس پیسہ نہیں اور ایک مارنے والے ہیں تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک آدمی بینگ میں کام کر رہا یہ بہت خطرناک بات ہے اس لئے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جہاں تک ہو سکے ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے اور بینگ کی نوکل سے بھی اپنے آپ کو اپنے خاندان کو اپنے پریوارے کو بچانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سود سے سودخوری سے سودخوروں سے بچائے محفوظ رکھے آمین امی دیکھ کے آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھتے ہیں دوسرا سوال جو ہمارے پاس ویڈیو کی شکل میں ہے اس کو دیکھتے ہیں یہ ہمارے محمد عثمان بھائی ہیں جو یہ سوال کر رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار کے لئے کوئی عمل بتا دیجئے جسے کاروبار میں برکت ہوئے عمل سے شاید ان کی مراد ہے کوئی وظیفہ کوئی دعا بتا دیں اور جس کے استعمال سے ان کے کاروبار میں ترقی ہو جائے تو دیکھیں یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آج ہمارا ایک علمیہ ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے دعاؤں کو جڑی بوٹیوں کی طرح سمجھ کے رکھتا ہے دعا کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے جڑے اور وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے اور اللہ اگر برکت دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے اللہ روکنا چاہے تو کوئی دینے والا نہیں ہے یہ نام ہے اللہ سے دعا کرنے کا اللہ کو پکارنے کا یہ اصل دعا کا مغز ہے کہ آدمی جب دعا کرتا اللہ سے تو اپنے آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے لیکن افسوس ہے کہ آج جو لوگ دعائیں یاد کرتے ہیں پڑھتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں ان کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہوتا ہے یہ سوچ نہیں ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے کنیکٹ ہیں بلکہ وہ دعاوں کو جیسے کوئی دعا ہوتی ہے یا جڑی بوٹی ہوتی ہے حکیموں کی دی ہوئی یہ لے جاؤ کھاؤ تمہارے طبیعت سے ہو جائے گی تو ایسے کچھ لوگ دعائیں مانگتے ہیں علماء کو پکڑ کے ہم کو یہ دعا بتا دو یہ دعا بتا دو یہ عمل بتا دو تاکہ وہ کرنے سے دعا پر ہوتا ہے اللہ پر نہیں نہ اس کا مانہ پتا ہے نہ اس کا مطلب پتا نہ اللہ سے کوئی تعلق ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے دعاوں کے سسلے میں ہمارے یہاں یہ بہت غلط چیز ہے کہ ہم نے دعاوں کو جڑی بوٹی بنا کے رکھا ہے ہمیں اپنی یہ سوچ بدلنی چاہیے اور دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے جوننا چاہیے یہ سب سے پہلی بات ہے تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم فلا کام کرنا چاہتے ہیں کوئی عمل بتا دے کوئی تعویز بتا دے کوئی دعا بتا دے اور وہ کرنے سے سب ہو جائے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے دوسری بات یہ کہ آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہیں یا کچھ بھی کرنا چاہیں تو اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین سے خیر طلب کریں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس میں برکت دورنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز یہ کہ آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو امانتداری کے ساتھ پوری امانت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ ایک روایت ہے شیخ علوانی رحملہ نے اس کو پہلے ضعیف کہا تھا بعد میں حسن لگہری کہا ہے کہ التاجر السدو کی جو تاجر ہوگا تیار کرنے والا اور سچ بولنے والا تاجر اور سچ بولنے والا یہ اللہ رب العالمین یہاں انبیاء اور شہدہ کے ساتھ اس کا مقام ہوگا اور شیخ علوانی رحملہ نے اسحیح ہی میں ایک اور روایت درج کی ہے کہ التجار ہم الفجار کہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ اکثر فاجر ہوتے ہیں یعنی جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں فرائٹ کرتے ہیں تو اگر آپ تجارت میں برکت چاہتے ہیں تو آپ کو سچائی کو اپنانا ہوگا اور دھوکہ فرائٹ ان سب سے آپ کو بچنا ہوگا یہ چیز اپنائیں گے تو آپ کے تجارت میں برکت ہوگی ورنہ جھوٹ بول کے لوگوں کو بےکو بنا کے کتنا بھی کمائیں گے تو اس میں برکت نہیں رہی گی کماتے جائیں گے خرچہ بڑھتے جائے گا ادھر ادھر زائے ہوتا جائے گا آپ کو کچھ احساس نہیں ہوگا تو خاص جو آپ کو یہ عمل طلب کر رہے ہیں تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے ایسی کوئی پڑیا نہیں اٹھا کے ہم آپ کو دے دیں ایسی کوئی دعا نہیں ہے کہ وہ آپ پڑھیں اور آپ کا کاروبار جو ہے آسمان پہ پہنچ جائے بلکہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور حلال طریقے سے حلال کاروبار کریں کاروبار میں سچ بولیں امانت کا خیال لکھیں لوگوں کو تکلیف نہ دیں لوگوں کو ٹھگیں نہ اور اسی طرح سے مختلف لوگوں کے ساتھ آپ اچھا برتاؤ کریں کوئی کمزور ہے پریشان ہے اس کی مدد کریں اپنی تجارت کے ذریعے تو ان ساری چیزوں پر آپ عمل کریں گے تو آپ کی تجارت میں برکت ہو سکتی آپ کی تجارت کامیاب ہو سکتی ہے لیکن آپ جو خاص چیز جو مانگنا چاہتے ہیں کہ کوئی خاص ایسا عملی کے عزیفہ ایسی کوئی پڑیا ایسی کوئی تعویز آپ کو دے دی جائے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کو دی جا سکے اور نہ ہمیں اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو ہم جڑی بوٹی کی طرح سے یہ مانگنا شروع کر دیں کہ کوئی دوا بتا دو کوئی تعویز بتا دو ہم یہ کام کریں تو یہ سوچ کو ہمیں بدلنا ہے اور ہمیں اللہ سے دعا کرتے ہوئے اور صحیح جو رہنمائی دی ہے اسلام نے تجارت کے اس سلے میں یا کسی بھی اس سلے میں اس پر چلتے ہوئے ہم کوئی بھی کام کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا گیا ناظرین یہ ہمارے پاس کچھ ویڈیو کے شکل میں سوالات تھے جن کے جوابات ہم نے آپ کے سامنے رکھے اب ہمارے پاس آرڈیو کے شکل میں کچھ سوالات ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں اس سلے کا سب سے پہلا سوال کیا ہے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد جنین ٹانڈا زلہ رامپور مغربی یوبی سے ہوں شیخ میرا ایک سوال ہے کہ اثر کی چار سنتیں اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے جواب دے کر رحمائی فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارے جنید بھائی ہیں جو سوال یہ کر رہے ہیں کہ کیا اثر سے پہلے چار رکعت پڑھنا یہ اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے تو دیکھیں اس سلے میں ایک روایت ہے سنن ابی دعود میں حدیث انبر ایک ہجار دو سو اکہتر اور اس حدیث کو شیخ علبانی رحم اللہ نے حسن قرار دیا ہے اس کے الفاظ ہیں ان ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امران کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر صل قبل الاصری اربعن جو اثر کی نماز سے پہلے چار رکعت پڑھے تو یہ وہ روایت ہے شاید آپ نے کہیں سنا ہوگا کسی نے آپ کو بتایا ہوگا تو یہ پوری روایت اور پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے سنا نبی دعوت کی حدیث ہے حدیث عمر 1271 شیخ علوانی رحم اللہ نے اس کو حسن کہا ہے اس لئے اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ جی بلکل ایسی ایک روایت وارد ہے جس کو علمان حسن کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہوتی ہے اس شخص پر جو اثر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھتا ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے پاس آڈیو کی شکل میں جو دوسرا سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام محمد ازگر ہے اور میں یو پی آزمگر سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ میں ایڈوکیٹ ایس بھائز کا ایک بیڈوں دیکھا تھا جس میں وہ تقریب میں بتا رہے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی ماں ہیں جو انہیں ہم کافر کہہ سکتے ہیں یہ کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے حدیث کو روشنی میں جرا ہم کو بتا دیجئے گا ٹھیک ہے چلی اسلام علیکم یہ کسی بھائی کا سوال ہے جس میں وہ کسی کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کافر ہیں ان کو کافر کہہ سکتے ہیں تو دیکھیں اس حصے میں میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان اور کفر کے مسئلے کو لے کے ڈسکس نہیں کرنا چاہئے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس چیز کو بحث کا موضوع بنانا یہ بلکل ہی مناسب نہیں ہے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے بھی اس مسئلے پر بحث کی ہے اپنی سلسلہ میں اور وہیں بحث کرتے ہوئے شیخ علوانی رحمہ اللہ نے ایک روایت یہ بھی پیش کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے بھائی کو تکلیف نہ دے ایسی بات کہہ کے جو حق ہی کیوں نہ ہو تو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یعنی ایک بات حق ہے سچ اپنی جگہ پر بلکل سچ ہے لیکن اس سچائی کی اسے ضرورت نہیں ہے اور نہ اس سے کچھ ملنے والا ہے تو وہ سچائی اس کے سامنے ذکر کر کے اور خواہ مخواہ اس کو تکلیف دینا یہ مناسب نہیں ہے مثال کے طور پر کسی کا بیٹا فوت ہو گیا یہ ایک سچائی ہے اب کچھ دن گزر گئے وہ آدمی اس کو بھول چکا ہے بھولنے کے بعد پھر کوئی آدمی آتا ہے اس کو یاد دلاتا ہے اس کو بتاتا ہے تمہارا بیٹا تھا بہت اچھا تھا یہ ہو گیا تو زہی سی بات ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولا سچ بولا لیکن اس سچائی سے اس کو تکلیف پہنچے گئے تو کیا ضرورت ہے اس کو چھڑنے کے تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شیخ علمانہ رمضہ نے حدیث پیش کیا ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ دے اچھا اس کا تعلق بھی انہی معاملہ سے ہے کہ پرانے زمانے میں جس کے والدین کفر پر فوت ہو گئے تو اس کو موضوع بحث بنانا بہرحال اس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے خون کا ایک رشتہ جڑا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے ان چیزوں کو موضوع بحث نہیں بنانا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو تو جانے دیں ہمارے اور آپ کے والدین ہوں اور اللہ نہ کرے وہ کفر پر فوت ہوئے ہوں تو گرچہ ایک چیز اپنی اگا پر سچ ہے لیکن ہمیں اس کو موضوع بحث بنانا کی کیا ضرورت اگر کوئی موضوع بحث بنائے گا ہم کو وہ اچھا نہیں لگے گا نہ ہمیں اچھا لگے گا نہ آپ کو اچھا لگے گا اس لئے آپ سے سلم کے والدین کا نام لے کے اور خواہ مکھا ہے ان کے کفر پہ ایمان پہ بحث کرنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے یہ پہلی بات دوسری بات آپ کے سامنے یہ میں واضح کر دوں کہ آپ سے سلم کے والدین کے کفر کا مرسلہ اجتہادی نہیں ہے کہ علماء بیٹھ کے اور اس میں اجتہاد کریں کہ انہوں نے ایسا کیا تھا کافر ہیں یا مومن ہیں یا کیا ہیں بلکل اجتہادی معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ معاملہ آپ سے سلم کی اتباہ کا ہے کیونکہ آپ سے سلم نے اپنے والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا صحیح مسلم وغیرہ کی روایتیں ہیں تو صحیح مسلم کے حدیث سے اس حدیث کو ہمیں فالو کرنا ہے یعنی آپ سے سلم نے اپنے والدین کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے ہمیں اپنی طرف سے کوئی اجتہاد نہیں کرنا ہے جیسے اور لوگوں کے بارے میں ہم نے اجتہاد کیا جیسے مرزا غلام آمد کیا دینی نبوت کا دعویٰ کیا ہم نے بیٹھ کے اجتہاد کیا اجتہاد تو اس کی تکفر کیا اور بھی کئی لوگ ہیں علمان ان کو کافر کا تو یہ مسئلہ الگ ہے کہ آپ کو اجتہاد کی ضرورتیں اجتہاد کر کے آپ کسی کو کافر قرار دے رہے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا معاملہ اس سے بالکل الگ ہے ہمیں ان کے ایمان یا کفر کے بارے میں کسی طرح کا کوئی اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں جو کچھ فرما دیا بیان فرما دیا بس اسی پر ایمان لانا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اور اس تعلق سے صحیح مسلم کے حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کے بارے میں بھی کہا صحیح مسلم حدیث سنبت دو سو تین اس میں ہے رضیروں روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا اے اللہ کرسول اینا بی میرے والد کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں اب وہ واپس جانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہ سن کر اس کو تکلیف ہوئے تو آپ نے اس کو دعا ہو بلایا کہا دیکھو میرے اببہ اور تمہارے اببہ دونوں جہنم میں ہیں یعنی اس کو بتانا چاہے کہ تمہارے اببہ اگر جہنم میں ہے تمہیں بہت تکلیف ہے تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے میرے اببہ بھی جہنم میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ سے نکلیوی بات جو صحیح مسلم کے اس پر ہمیں ایمان لانا ہم اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں لگاتے ہم اپنی طرف سے کوئی فتوہ نہیں لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا کوئی عمل دیکھ کے کوئی عقیدہ دیکھ کے کوئی بات دیکھ کے اکٹھا کر کے جائزہ لے کے کوئی حکم لگا ہے نہیں ہم بالکل نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہا ہے اس پر ہمیں ایمان لانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر سی بات ہے کہ آپ سلام کا جو رشتہ ہے والدین کے ساتھ ہمارا وہ رشتہ نہیں ہے ظاہر سی بات ہے کہ آپ سلام کا جو لگاؤ ہو سکتا ہے اپنے والدین کے ساتھ ہمارا وہ لگاؤ نہیں ہو سکتا ہے ہم سے کہیں زیادہ لگاؤ اللہ کے نبی سلام کا ہے اس کے باوجود بھی آپ سلام نے یہ بیان فرمایا ہے تو ہمیں اس پر ایمال نہ نہ ہے ایسے ہی صحیح مسلم میں آپ سلام نے اپنی والدہ کے متعلق بھی فرمایا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی مغفرت کی زیارت قبر کی اجازت دے دی اب اتنی بات ہے اس پر ہم کو ایمال لانا ہے اس سے آگے بڑھ کے ہمیں بحث و مباعثہ نہیں کرنا ہے تو آپ سلام کے والد کے تعلق سے یا آپ سلام کی والدہ کے تعلق سے جو روایتیں ملتی ہیں جو حدیثیں ملتی ہیں جو آپ سلام سے ملتی ہیں صحیح سند سے ان حدیثوں پر ایمان لانا ہے کیونکہ وہ حدیثیں صحیح ہیں حدیث جو ضعیف ہیں وہ الک چیز ہیں حدیث اگر ضعیف ہوتی تو الک چیز ہے ہم اس کے پابند ہیں لیکن جو صحیح حدیث سے بات آتی ہے ہمیں ان حدیثوں پر ایمان لانا ہے اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کسی بھی طرح کا بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہئے علماء نے بہت ساری بحثیں کی بھی ہیں امام سویتی نے کیا اور بہت سارے علماء نے کیا خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیا تھا اس پر بھی ایک بحث موجود ہے کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو چاروں امام میں ایک امام ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بعض علماء نے اس موضوع پر بحث کی ہے چنانچہ ایک بہت بڑے حنیفی عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے ملہ علی القاری رحمہ اللہ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ایک عقیدہ منسوب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق اور پھر اس کے دیفہ میں باقادہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ادلتو معتقدی ابی حنیفہ فی ابو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کتاب میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان اور کفر پر بڑی تفصیل سے بحث کی ہے تو خلاص ایک لام یہ ہے کہ ہمیں اس موضوع پر بحث نہیں کرنی چاہیے اور بہت کبھی ضرور پڑے کوئی بات آ جائے تو ہم صرف اتنی پابند ہیں کہ اس اسلحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح عادی سے وہ پڑھ کر سنا دیں بات ختم کر دیں اس کے آگے ہمیں بحث نہیں کرنی چاہیے امیدے کے آپ کو جواب مل گیا ہوگا ناظرین یہ چند سوالات تھے ویڈیو کی شکل میں اور ایڈیو کے شکل میں جن کے جوابات آپ کے سامنے رکھے گے اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہمارے پاس تحریری شکل میں جو سوالات تھے ان کو دیکھیں گے لیکن ان کو دیکھنے سے پہلے ایک بار پھر ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ان کے جوابات معلوم کر سکتے ہیں سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے آپ نوٹ فرما لیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیجیں آپ چاہے تو ویڈیو کی شکل میں اپنا سوال ڈیکارڈ کر لیں اور اس نمبر پر بھیج دیں یا چاہیں تو آوڈیو میں میں اپنا سوال اس نمبر پر بھیج دیں البتہ جو خواتین ہیں وہ تحریری شکل ہی میں اپنے سوالات بھیجیں یا اپنی کسی میل رشدار سے ویڈیو یا ایڈیو میں سوال ریکارڈ کرا کے ہم تک بھیجیں سوال پوچھتے ہوئے کچھ آداب کا خیال لکھیں مثلا یہ کہ سوال آپ وہی کریں جن کے آپ کو ضرورت ہو اسی طرح سے سوال بہت ہی مختصر اور کم سے کم الفاظ میں اسی طرح سوال پوچھنے سے پہلے یا آخر میں اپنا نام اور اپنا پتہ جہاں آپ رہنے والے ہیں اس کا بھی تذکرہ کریں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی ہم تک اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی یہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں جو اس کا صحیح جواب ہے وہ ہم آپ تک پہنچائیں تو آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے سامنے جو تحریری شکل میں سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ مرنے والے کی پانچ لڑکیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے بھائی بھتیجے ہیں بس ان کو حصہ کیسے ملے گا سوال یہ ہے کہ کسی آدمی کی افات ہوئی ہے اور اس کی پانچ لڑکیاں ہیں اور کوئی رشدار نہیں مطلب یہ ہے کہ اس کے لڑکے نہیں ہیں اس کا باپ نہیں ہے اور شاید اس کی بیوی بھی نہیں ہے یہ صرف پانچ لڑکیاں ہیں اور بھائی انہوں نے بھائی کا بھی نام ذکر کیا بھائی ہیں بھتیجے تو اگر واقعی مسئلہ ایسا ہے جیسا سوال میں ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی فوت ہوا ہے اس کی پانچ بیٹیاں ہیں اور کوئی نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ماں باپ میں سے بھی کوئی نہیں ہے دادا نانی کوئی نہیں ہے اور نیچے اولاد میں مذکر میں کوئی نہیں ہے اور نہ بیوی ہے تو اگر واقعی یہی صورتحال ہے تو دیکھیں ان بیٹیوں کو مکمل جائداد نہیں مل سکتی جو یہ سوال میں کہا جا رہا نا کہ اتنے ہیں باقی کوئی نہیں ہے بھائی بتیجی ہیں بس تو ان بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا وہ دو بٹا تین ہوگا فَإِنْ كُنَّ نِسَأَن فَوْقَسْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ سُلُثَ مَا تَرَقْ اللہ رب العالمين نے سورہ نسا میں کہا ہے کہ اگر کسی مرنے والی کی بیٹیاں دو یا دو سے زائد ہوں تو ان کا حصہ ہے دو بٹا تین تو کل جائداد میں سے دو بٹا تین دو تہائی جو ہوگا وہ ان پانچ بیٹیوں کو ملے گا یعنی کل جائداد کا تین حصہ آپ کر لیں تین حصے میں سے جو دو حصہ بنتا ہے یہ ان پانچ بیٹیوں کو دے دیں گے اور یہ پانچ بیٹیاں ان دو حصوں کو آپس میں برابر برابر بات لیں گے یعنی اس دو کو پانچ حصہ کر کے ایک ایک حصہ لے لیں گے تو تین میں سے دو حصہ جائے گا ان بیٹیوں کو یہ قرآن میں سورہ نصہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے باقی جو ایک حصہ بچا ریمائننگ شیئر وہ کہاں جائے گا وہ جائے گا ذکر ہے سوال میں بھائی بھتیجے ہیں تو بھتیجوں کو تو نہیں ملے گا لیکن بھائی کو ملے گا اس کے دلیل سعی بخاری کی بڑی مشہور حدیث وراثت سے مطلق صحابی رسول عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کہا کہ وراثت جب باتو ترکہ جب باتو تو جن کے حصے متین ہیں پہلے ان کے حصے دے ڈالو تو بیٹیوں کی حصے متین تھے دو بٹے تین وہ ہم نے دے ڈالے اب بچ رائے بچا ہوا کیا کریں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں رہنمائی کی جارہی ہے کہ فما بقیا جو بچے گا کیا کرنا ہے فہوا لے اولا رجل زکر وہ مرنے والے کا جو قریبی میل رشتہ دار ہے یعنی مذکر رشتہ دار ہے مذکر کے چین سے مذکر کی نسل سے جو بھی قریبی رشتہ دار ہے اس کو بچا ہوا دے دیں گے تو یہاں پہ دو رشتہ دار ہیں مذکر ایک بھائی ہے ایک بھتیجہ ہے دونوں مذکر رشتہ دار ہیں لیکن بھائی یہ قریبی ہے اور بھتیجہ دور کا رشتہ دار ہے اور حدیث میں کیا کہا گیا فہوا لے اولا رجل زکر کہ جو قریبی مذکر ہے اسے بچا ہوا دینا ہے تو قریبی مذکر بھائی ہے تو بھائی کو بچا ہوا دینا ہے تو جو سوال میں یہ کہا گیا ہے نا کہ کوئی نہیں ہے بھائی بھتیجہ ہیں بس تو بھتیجہ کو تو نہیں ملے گا بھائی کو ملے گا لیکن یاد رہے کہ اگر اس بھائی کے ساتھ اس کی بہن بھی ہو تو دونوں کو ملا کے بچا ہوا ملے گا یعنی ون تھارڈ ایک بٹا تین جو بچ گیا تھا دو بٹا تین بیٹیوں کو دینے کے بعد ایک بٹا تین جو بچ گیا تھا یہ بچا ہوا ایک بٹے تین بھائی کو ملے گا پورا اگر وہ اکیلا ہے اگر اس کے ساتھ بہن بھی ہے ایک دو کتنی بھی ہے تو ان بہنوں اور بھائیوں سب کو ملا کے بچا ہوا دیا جائے گا وہ اس طریقے پر کہ بھائی کو جو حصہ ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت بہن کے تو اگر اکیلا بھائی ہے جیسا کہ یہ سوال سے زائر ہو رہا تو ایک بٹا تین جو بھی بچا ہے سب اس بھائی کو دے دیں گے لیکن اگر بھائی ایک سے زیادہ ہے یا بہنیں بھی ہیں تو سب کو بچا ہوا اس پورے گروپ کو دے دیں گے پھر وہ گروپ والے آپس میں اس طرح سے باتیں گے کہ ہر مذکر کو جو ملے گا وہ ڈبل ہوگا بنسبت موانس کے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں سوال ہے شوہر بیوی کو پسند کرتا تھا لیکن بعد میں کہتا ہے کہ تم مجھے پسند نہیں تو طلاق دے سکتا ہے سوال یہ ہے کہ ایک شوہر ایک بیوی کو پہلے پسند کرتا تھا ابھی کہتا ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے تو کیا اب وہ طلاق دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے دیکھئے ایک بار شادی ہونے کے بعد تو دنیا بھر کے لوگ یہی مشورہ دیں گے کسی طرح سے اس رشتے کو نبھانا چاہیے اس رشتے کو باقی رکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کوشش کیا شادی ہو جانے کے بعد کہ وہ رشتہ بچا رہے گرچہ ان دونوں میں سے کوئی دوسرے کو پسند نہیں کرتا ہے سعی بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے نا مغیس اور بریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ مغیس یہ غلام تھے اور بریرہ رضی اللہ عنہ لونڈی تھی ان دونوں کی شادی کرا دی گئی تھی تو آزاد ہونے کے بعد اسلام لوڈی کو حق دیتا ہے یعنی لوڈی اگر آزاد ہو جائے تو اسلام ان کو یہ حق دیتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد وہ اپنی نکاح پر اپنی شادی پر نظر سانی کر سکتے ہیں یعنی ابھی تک تو لوڈی تھی ان کی مرضی چلی رہی شادی ان کے مالک کے مرضی سے ہو گئی لیکن اب وہ آزاد ہو گئی ہیں تو اپنی مرضی کا رشتہ چن سکتی ہے تو بریرہ رضی اللہ عنہ غلام تھی ان کی شادی کرا دی گئی انہوں نے کچھ نہیں کہا کیا کر سکتی تھی لیکن جب امہ آئیشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد بریرہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ لیا کہ میں مغیس کے ساتھ نہیں رہوں گی بلکہ میں پھر اسے شادی کروں گی کسی اور سے جبکہ مغیس رضی اللہ عنہ ان سے بڑی محبت کرتے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جب بریرہ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ لیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی تو وہ مدینہ کی گلیوں میں بریرہ کی پیچھے پیچھے روتے ہوئے بھاگتے تھے ان کو منانے کے لئے اور یہ جب باتیں آپ صلی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ سسم نے کہا لو راجاتی ہی بڑا اچھا ہوتا کہ تم اپنے شہر مغیس کے پاس چلی جاتے تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تعمر نہیں اللہ کے نبی سسم یہ آپ کا حکم ہے کیونکہ اگر آپ کا حکم ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ماننے بگر کوئی اشارہ نہیں ہے کہا یہ حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے میرا مشورہ ہے تو بریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا حاجت لیفی مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے باوجود مشورہ دینے کے باوجود بھی بریرہ رضی اللہ عنہ اپنے فیصلے پر اٹل نہیں اور ان کو قبول نہیں کیا لیکن اس واقعے میں آپ گور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ بریرہ ان کو پسند نہیں کرتی اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ گرچہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے لیکن ایک بار رشتہ لگ گیا ہے تو کسی طرح سے نکالا اس کو تو یہ جو سوال کیا گیا ہے پہلے پسند تھا بعد میں پسند نہیں مغیس اور بریرہ کا معاملہ تو ایسا تھا کہ پہلے ہی سے وہ پسند نہیں تھے لیکن مجبوری میں شادی ہو گئی تھی لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے پسند تھی اور بعد میں نا پسند ہو رہی ہے تو ایسے کیس میں بھی مشورہ یہی ہے کہ کسی طرح اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہیے اور رشتہ توڑنا نہیں چاہیے کیونکہ رشتہ توڑنے سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابلیس روز آنا شام کو اپنے چیلوں سے ریپورٹ لیتا ہے اور سب کی فائل چک کرتا ہے تم نے کیا 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 نہیں سب کی ریپورٹ لیتا ہے تو ایک اس کا چیلہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آج میں نے ایسا کام کیا ہے کہ دو میہ بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا دونوں کو جدہ کر دیا تو ابلیس اس کو چمٹا لیتا ہے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو پتہ یہ چلا کہ رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو شیطان کو ابلیس کو اس پر بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس لیے رشتہ نہیں توڑنا چاہیے البتہ یہ بات اپنے کا پر حق ہے کہ میہ بیوی کے بیچ میں تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے اور شادی کے اس مقصد کا پورا ہونا بہت ضروری ہے کہ دونوں اپنی عزتیں محفوظ رکھیں اگر دونوں کے بیچ نفرت ناپسندیدگی اس حد تک پہنچ گئی کہ اس کا انجام یہ ہونے والا ہے کہ دونوں میں سے کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی دونوں میں سے کسی ایک کے برائی میں پڑ جانے کا خطرہ ہے تو دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے تو اگر شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ الگ ہونا چاہتا ہے تو یہ اس کا حق ہے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی عدالت اسے فورس نہیں کر سکتی ہے اسلام نے بلکل ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے کہ ایک عورت کو اگر آدمی پسند نہیں کرتا ہے کسی وجہ سے بھی تو اس کے ساتھ زبردرتی اس کو رکھا جائے بلکل نہیں پسند نہیں کرتا ہے اس کو الگ ہونے کا حق ہے اور یہ حق صرف شوہر کو نہیں بلکل عورت کو بھی ہے بیوی کو بھی ہے اگر ایک عورت اگر شوہر کو پسند نہیں کرتی وہ الگ ہونا چاہتی وہ الگ ہو سکتی ہے تو میں نے شروع میں آپ کے سامنے واضح کر دیا کہ کسی طرح سے رشتے کو بچانا چاہیے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے لیکن اگر رشتے کو بچانے میں یہ خطرہ ہو کہ میاں بیوی دونوں کے کسی برائی کی طرف بڑھ جانے کا خطرہ ہو ان کی عزتیں محفوظ نہ ہو اس طرح کے خطرات ہو تو پھر یہ رشتہ ٹوٹ جانا بہتر ہے اس سے کہ ان دونوں میں سے کوئی بہت بڑی برائی میں فج جائے اور کوئی بھی ہو شوہر ہو یا بیوی ہو اگر وہ اپنے سامنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے یا پسند نہیں کرتی ہے اور اس بنیاد پر وہ الگ ہونا چاہتی اس کا اسے حق ہے کوئی اسے روک نہیں سکتا ہاں سفارش کر سکتے ہیں آپ سسلم نے بھی سفارش کیا لیکن آپ سسلم نے روک آنے سفارش کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لیکن سب کچھ کرنے کے بوجود بھی اگر کسی کو لگتا ہے ہمیں الگ ہونا چاہیے وہ الگ ہو سکتا ہے آپ اسے فورس نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کیا خسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کی نہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ خسی جانور خسی یعنی ایسا جانور جس کے خسیے نکال دی گئے تو اس کی قربانی ہوگی کی نہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا لوگوں کے ذہن میں اصل میں یہ سوال اور جیسے اور بھی کئی سوالات کی فلاعیب ہے قربانی ہو سکتے کی نہیں اس کی پونچ کٹی ہے قربانی ہو سکتے کی نہیں اس کے چمڑے پر تھوڑا سا خروش ہے قربانی ہو سکتے کی نہیں اس طرح کہ بہت سارے سوالات سوالات کے ایک لمبا سلسلہ ہے ان سب کے پیچھے ایک غلط فہمی اگر وہ غلط فہمی دور ہو جائے تو سوالات کا ایک بہت بڑا تسلسل ختم ہو جائے گا وہ غلط فہمی کیا ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جبکہ قرآن کی کسی آیت میں یا اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنن ابی دعوت کی حدیث حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو دو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عیب گنایاں ہیں کہ قربانی میں چار عیب نہیں ہونا چاہیے آنکھوں میں عیب نہ ہو اس کے پیر میں عیب نہ ہو اور بیمار نہ ہو بہت زیادہ دبلہ پتلہ نہ ہو یہ چار عیب بھی ایسے کہ ظاہر ہوں دیکھنے میں نظر آئے ان کے علاوہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو قربانی سے مانک آ گیا ہے ایک اور پابندی ضرور لگائے گئے کہ جانور داتا ہو جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن وہ عیب کی بات نہیں ہے وہ ایک اضافی شرط ہے لیکن ان چار عیب کے علاوہ کوئی پانچوہ عیب اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم نے نہیں گنایا ہے کہ جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے تو پتہ کیا چلتا ہے کہ آپ سے سب نے جب حسر کے ساتھ چار کی اگلی اٹھا کے کہی دیا کہ اربعن لا تجوز فی الازاہی چار ایوب ایسے ہیں جانور میں ہوں ان کی قربانی ہو سکتی تو ہم کوئی پانچوہ عیب نہیں لے سکتے اچھا کچھ روایتیں ہیں جیسے کان کے بارے میں سین کے بارے میں لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں صحیح روایت میں صرف چار کا ذکر ہے وہ بھی حسر کے ساتھ ہے حسر کے ساتھ چار کا ذکر ہونا ہی اس بات کی دلیلے کہ پانچوہ عیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ ہے کہ فلا فلا عیب نہیں ہونا چاہیے اس وضاحت کے بعد آتے ہیں اب خسی کے مسئلے پر یہ جو سوال اٹھتا نا کہ خسی جانور کی قربانی ہو سکتی کی نہیں یہ سوال اس لئے اٹھتا ہے کیونکہ یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ جانور کا خسی ہونا ایک عیب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جانور کا خسی ہونا عیب ہے کی نہیں جو کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں یہ عیب ہے کیوں قربانی کروگے اور جو کہتے ہیں قربانی کرنی چاہیے وہ ساری طاقت ساری توانائی یہ ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ قصی ہونا عیب نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بحث بیکار ہے یہ کہنا کہ یہ عیب ہے اس لئے قربانی ہوگی یہ بھی بیکار کی بحث ہے اور یہ کہنا کہ یہ عیب نہیں ہے اس لئے قربانی ہو سکتی ہے یہ بھی بیکار کی بحث ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ عیب تو ہے لیکن یہ ان عیوب میں سے نہیں ہے جو عیوب قربانی سے مانے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار کی لشت دی ہے ان چار میں یہ نہیں آتا ہے اس لئے یہ عیب ہے کتنا بڑا عیب کیوں نہ ہو اسے ہم قربانی سے مانے نہیں کرا دے سکے تو یہ نکتہ ذہن میں رکھیں یہ سمانے کی کوشش کریں کہ ہر عیب قربانی سے مانے نہیں ہے بلکہ وہ عیب جو اس لشت میں آتا ہے جو آپ سلسل میں دی ہے اگر کوئی ایسا عیب جانور کے اندر ہے جو آپ سلسل کی دی ہوئی لشت میں نہیں ہے تو اس جانور کے قربانی کر سکتے کوئی حرج کی بات نہیں ہے خسی والا جانور ہو یا اس کی پوچھ کٹی ہو اس کی سینگ ٹوٹی ہو اس کے چمڑے پر کہیں خروچ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں ہاں آخری بات یہ آپ کے سامنے ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جانور بلکل صاف سترا ہو کسی طرح کا عیب نہ ہو تو اچھی بات ہے یہ جو سنہ نبی دعوت کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا اس میں جب صحابی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسم نے چار اویو بتائے ہیں تو ان کے شاگر نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جانور میں یہ یہ عیب بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا اگر تم چاہتے تو اپنے لئے چاہو اسے دوسروں کے سر پر مسئلت مت کرو تمہاری اگر یہ خواہش ہے کہ ہمارا جانور بلکل صاف سترا ہو بہت اچھی بات ہے لیکن تم اسے قاعدہ قانون شریعت نہیں بنا سکتے یہ تمہاری پسند ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا جانور بلکل صاف شفاف اور بہت اچھی بات ہے لیکن اسے دین نہیں بنا سکتا دوسروں پر یہ چیز لازم نہیں کر سکتا تو خلاصہ یہ کہ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ خصی گرچے آئے بھے کچھ بھی ہے لیکن یہ ان اویو میں سے نہیں ہے جو قربانی سے مانے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کہ کیا عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے تو دیکھئے اس کا جواب یہ ہے کہ بلکل کوئی بھی عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے اس کی دلیل صحی بخاری کی حدیث ہے صحی بخاری میں ایک حدیث ہے حدیث عمر پانچ آر پانسو ایک اس میں ایک واقعہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی تو اچانک ایک بکری مرنے لگی یعنی وہ تکلیف میں آئی اور اس کی موت ہونے والی تھی تو اس عورت نے کیا کیا پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا اس کو توڑا اور اسی پتھر کے نوک سے بکری کو زبا کر دیا زبا کرنے کے بعد گھر والوں کے سامنے لاکھے پیش کیا کہ مرنے لگی تھی ہم نے زبا کر دیا تاکہ وہ حلال ہو جائے کھا سکیں اس کو تو گھر والوں نے کہا کہ نہیں ہم اس کو نہیں کھا سکتے ایک عورت نے زبا کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں پوچھیں گے پتہ کریں گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ سوال رکھا کہ عورت نے یہ جانور زبا کیا ہے کیا ہم کھا سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے زبا کیے ہوئے جانور کو کھانے کے لئے کہا تو اس حدیث سے یہ مسئلہ نکلا کہ ایک عورت بھی جانور زبا کر سکتی ہے اس کا زبیہ حلال ہے اس کا زبیہ موتبر ہے تو جب اپنی جگہ پر یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ عورت بھی جانور زبا کر سکتی ہے اور اس کا زبیہ حلال ہے اس کا زبیہ موتبر ہے تو پھر یہ عورت قربانی کا جانور بھی زبا کر سکتی ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکہ ساتھ ہی میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ اگر کوئی عورت قربانی کے دن اتفاق سے ناپاک ہو عورتیں مہینے میں دو حالتوں سے گزرتی ہیں یا تو پاک ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لائق ہوتی ہیں یا ناپاک ہوتی ہیں نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی تو اگر قربانی کے دن اتفاق سے وہ ناپاک ہو تو اگر وہ یہ سوچے کہ قربانی کا جانور زبا کرنا تھا لیکن اتفاق سے ناپاکی کا مسئلہ ہے تو جانور زبا کریں یا نہ کریں تو اس میں بھی کوئی حرش کی بات نہیں یعنی اس حالت میں بھی ایک عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی کیوں اس کی دریل یہی صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ جب اس عورت کا تذکرہ ہوا نبی کے پاس کہ اس عورت نے بکری زبا کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفصیل نہیں پوچھا کہ بھئی یہ بتاؤ وہ عورت جب زبا کر رہی تھی تو پاک تھی کہ نہ پاک جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا چاہیے تھا اسی لئے فقہ نے قادہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ایسا موقع پیش آئے اور وہاں پہ وضاحت ضروری ہو اور آپ نے وضاحت نہ کی اس کا مطلب اس کے گنجائش ہے تو اگر عورت کا ناپاک ہونا کوئی مسئلہ بن سکتا تھا تو آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ پوچھتے کہ عورت نے زبا کیا بوقت زبا یہ پاک تھی کہ ناپاک لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا کوئی سوال نہیں کیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اس حالت میں بھی قربانی کا جانبر زبا کر سکتی ہے خلاصہ یہ کہ عورت قربانی کا جانبر زبا کر سکتی ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ناظرین آج کا پروگرام ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں ہم پھر آپ سے آرز کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم تک بھیس سکتے ہیں اسکرین پر جو نمبر شہرہ اس کو آپ نوٹ فرمالیں اور اس نمبر پر آپ اپنے سوالات ویڈیو ایڈیو یا تحریر شکل میں بھیس سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے اس بات کا خیال لکھیں کہ سوال آپ کا کسی عمل سے جلا ہوا ہو اس کا کوئی معنی ہو مطلب ہو مقصد ہو اور اسی طرح سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں آپ کا سوال ہو اور اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے آپ شروع میں یا آخر میں اپنا نام بتائیں اور جہاں کہ آپ رہنے والے ہیں اس جگہ کا نام بتائیں ان آداب کا خیال کرتے ہوئے ان چیزوں کا پاسولیات کرتے ہوئے آپ کہیں سے بھی اپنے سوالات ہم تک بھیس سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کو نوٹ کریں اور ان سوالات کے جو جوابات قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہو سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے جوابات ہم آپ تک پہنچائیں آج کے پروگرام میں ہم انہی سوالات اور جوابات پر اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں